ہمارے مزی مزی کا سموکی پیازی کیمہ ریسپی ریڈی ہو چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اسلام علیکم ویورز اللہ علیہ وسلم کی بیچ بل نمتا ہے اور اس کے لئے ہم تو شکرانہ دا کرتے ہوئے اپنا کچن اوپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگی آریاں سے ہوں گے ٹیٹا ہوں گے بہترین کیمہ کی ریسپی لے کر رہے ہیں اور وہ کیمہ کی ریسپی کا نام ہے پیازی سموکی کیمہ ریسپی تو پیازی سموکی کیمہ ریسپی بنانے کے لئے ہم نے کیا کہلیا ہے تو کیونکہ یہ ہافت کی بیف ہے اور یہ پریزر میں رکھا ہوا تھا پیگٹ بنا کے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو اپنی ریسپی جو جلدی تیار کرنے کے لئے ہمیں تس سے بارہ منٹ تک کوکر میں اس کو بوائل کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ریسپی جو جلدی تیار ہو جائے تو ون ون ٹیبل سپون اس میں جنجر گرلک پیٹسٹ ہے ادھرک لسن پیسٹ ہے تھوڑی سی اضافی ادھرک ہم نے اس طرح کٹنگ کر لی ہے یہ پیاز ہم نے لی ہے بوائل کرنے کے لئے اور دس سے بارہ یہ سب از میریش ہیں ہم نے کٹ لگا لیا ان کو اور اس طرح گارنشنگ کے لئے کچھ ادھرک ہم نے لی ہے اور یہ دو الگ سے پیاز کٹنگ کر کے ہم نے یہ رکھ لیا ہے اور یہ فوائل پیپر میں چھوٹی سی کٹولی بنا کے تو اس کو ہم نے کوئلہ جو ہے یہ بھی لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو شموکی بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ ہاف کے جی بیف کو یہ پیاز جنجر گرلک پیسٹ کے ساتھ اور تین پاہ تقریباً پانی اس میں ڈال کے اس کو کرتے ہیں جو بوائل پندرہ منٹ تقریباً ہو گئے ہیں ہمارا گیما جو ہے وہ بائل ہو چکا ہے تو آج اس میں ایک پیاز میں گھی شامل کریں گے تمارٹر جو آپ کو دکھائے تھے یہ سکین رموک کر کے پسٹر ہم نے کٹنگ کر لیا تھا اب یہ دہی ایڈ کر دے گی مرس میں ڈال کے ساتھ دھنیا شامل کیا ہے مرس میں دھنیا شامل کریں گے مرس میں کٹی دھنیا شامل کریں گے مرس میں کٹی دھنیا شامل کریں گے مرس میں ہم نے سب سے مریت کا ملچ سے زیادہ کرنا ہے اس لئے سورخ میرے جو ہے وہ تھوڑی سی کام شامل کریں گے اور صرف بھی لاز ملچ اس میں شامل کریں گے یہ بھی حافتی سپور شامل کریں گے اور بھونا کٹا یہ بھنیا پاورڈر ہے یہ بھی حافتی سپور شامل کریں گے اس سے بہت اچھی تھی پیاری سے خوشبو آتی ہے ملکارے مسالے جات اس میں شامل کریں گے تو اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین مینٹ اس طرح بھوننا ہے اور پھر دو تین مینٹ کے لیے اس کو اس طرح ڈککر لگا دیں گے کور کر دیں گے تاکہ اس میں جو ٹماٹر ہے وہ بھی اچھی طرح بھول جائے ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب دو سے تین مینٹ کے لیے اس کو مزید ہونا ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا لیکوڑ شامل ہے تو اس لیکوڑ میں ہم شامل کریں گے یہ سبز میرچ کا ذائقہ کیمہ میں شامل ہوگا ہے دو تین منٹ کے لئے اور اس کو بھول دیں گیسی طرح فلم نے ہائی کی ہوئی ہے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھی ہم نے بھول دیا ہے تو اس کا ٹیمہ میں شامل ہوتے کر ہے اب اس میں پیاز شامل کرتے ہیں تو یہ دو میڈ انسائی میں پیاز بھی تھی تو یہ اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں بڑا ہی مزے کا ہمارا جو ہے وہ کیمہ پیار ہونے والا ہے بہت ہی مزے دار رہتی ہے اب اسے دو سے تین منٹ کے لئے ہلکی آنچ سے بھم دیں گے تاکہ پیاز اس میں نرم ہو گئے پیاز بھی ہو گئے اس میں نرم تو اب اس میں شامل کرتے ہیں میتھی میتھی کسوری میتھی ایک اچھا سا پیسٹ ایک اچھا ذائقہ دینے کے لئے بڑی پیاری بیری مزے کی کچھ مہاری ویورس تو اگر میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھے لگی پلیس سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب اس میں ہیں کورینڈر پورڈر اور تھوڑا سالس میں گرم سادہ ہے تو اس طرح اس طرح اینڈ پیسٹ کو اس میں شامل کریں گے ایک اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لئے اور ساتھ اس میں ہم کچھ ادرک شامل کریں گے اس میں یہ ہماری آج کی ریسپی ہوگی ہے تقریباً ریڈی اب فائنل سٹیپ جو ہے وہ ہے جی سموک کا اب یہ رکھتے ہیں پول پیپر کی جو ہم نے کٹولی بنائی تھی تکریباً پانچ مینٹ کے لئے اس کو دیں گے جی سموکی ٹچ تکریباً پانچ مینٹ ہو چکے ہیں سموکی ٹچا چکا ہے تو اسے ہم نکالتے ہیں پیازی سموکی کیما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریسپ پسند آئے گی پریز سبسکرائب لائک شیئر مائی چینل اور تھانس پر وچنگ مائی چینل اللہ اپیش